اسلام علیکم ہماری ڈراما انڈسٹری کی سب سے ڈیسنٹ ادکارہ سارا خان ہے ان کی ادکارہ نہ صلاحیتوں کا تو ایک زمانہ معترف ہے لیکن اگر ان کے بولنے کے انداز اور خوبصورت ججتی ہوئی ڈریسنگ کی بات کی جائے تو یہ ان کے حسن کو دو آتشا کر دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان کے ایسے ڈراماز کی بات کریں گے جن کو دیکھ کر آپ واقعی میں سارا خان کے ڈائے ہارڈ فین ہو جائیں گے دو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل بیلہ پور کی ڈائین ڈراما سیریل بیلہ پور کی ڈائین میں سارا خان نے نتاشا کا رول پلے کیا تھا جسے پیار سے ڈرامے میں تاشا بھی کہا جاتا رہا یہ ایک رپ رو کا کردار تھا جو کہ ازیر کی بیٹی تھی بیلہ پور کی ڈائین سارا خان کی ایکٹنگ کیریئر میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس ڈرامے میں اس نے ایک مشکل رول بڑی امدکی سے نبھایا بیلہ پور کی ڈائین ایک ہورر تھرلر ڈراما تھا جو کہ ناظرین نے بے حد دلچسپی سے دیکھا یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جس پر ایک ڈائین اپنا قبضہ جمع کر اسے اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے سارا خان نے اس مشکل رول میں اپنی اداکارانہ صلاحیتوں سے چار چان لگا دیئے ناظرین نے اس رول میں انہیں بے حد سراہا یہ ڈراما سن 2018 میں نشر ہوا ڈراما سیریل کرامتِ عشق کرامتِ عشق سارا خان کا بہترین ڈراما ہے جس کے رائٹر ڈاکٹر علی ارسلان جبکہ ڈائریکٹر نعیم خان تھے یہ سارا نے اس میں نبیلہ کا کردار ادا کیا تھا جو اپنے شہر سے لوف ڈراما ٹی وی پر 2017 میں آن ائر ہوا تھا اس ڈراما سیریل میں دکھایا گیا کہ یہ لوف میریج کرتی ہے مگر شادی کے بعد ایک حادثے میں معذور ہو جاتی ہے جسے گاؤں کے ضعیفل اعتقاد لوگ پیرنی کا درجہ دیتے ہیں اس ڈرامے میں بھی سارا خان نے اپنے کردار سے خوب انصاف کیا انہوں نے اپنی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات سے اپنے کردار میں کئی انوکھ رنگ بھرے ناظرین نے اسے اس کردار میں خوب سراہا سارا کے مقابل ہیرو کا کردار بابر علی نے ادا کیا بابر علی کے ساتھ سارا خان کی کیمسٹری بہت کمال رہی لوگوں نے اس ڈیسن چوڑی کو پسند کیا ڈراما سیریل محبت آکسی محبت آکسی 2015 میں ہم ٹی وی سے نشر ہوا اسے عمران نزید نے لکھا اور سید احمد کامرہ نے ڈائریکٹ کیا اس میں سارا نے سبا کا کردار ادا کیا جس کی بڑی نن آپا جی گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھی اور سارا کا شہر وجاہت بھی آپا جی کے سامنے دب کر رہتا تھا آپا جی نہیں چاہتی تھی کہ وجاہت اور سبا کی آلاد ہو مگر سبا ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے سارا خان کی لوگ اس ڈرامے میں واقعی بہت حسین ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی آپا جی یعنی کہ افت عمر کے گرد گھومتی ہے اس کی اصل شناخ کے پیچھ ایک پر اسراریت ہے دن کے وقت آپا جی بہت منذبی کام کرتی ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیماریوں کا علاج کر سکتی ہیں تاہم رات کے وقت ان کی پہچان الگ ہوتی ہے وہ موسیقی سنتی ہیں اور ڈانسز کی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں سن 2015 میں اے پلس پر پیش گیا گیا سارا خان کا بلوک بسٹر سوپر ہٹ ڈراما تھا اسے سکینہ سومو جیسی منجی ہوئی ادھاکارہ اور ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کیا تھا سنجبیل آسم شاہ نے اسے لکھا تھا اس میں سارا خان نے ازرا کا کردار ادا کیا جس کا شوہر اسے بے وفائی کر کے اس کی بچپن کی سہیلی سے شادی کر لیتا ہے سسرال والے بھی اسے ہی قصوروار سمجھتے ہیں بنیادی طور پر یہ ڈراما ازدواجی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا احادہ کرتا ہے سارا خان نے ازرا کے رول میں اپنی بہترین پرفومنس کا مظاہرہ کیا اور ناظرین کی دل جیت لیے ڈراما سیریل بند کھڑ کیا ہم ٹی وی سے نشر ہونے والا ڈراما سیریل بند کھڑ کیا جس کی کہانی اصل میں ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہے عورت کوئی کٹ پتھلی نہیں جو مرد کی انگلیوں کے اشاروں پر عمر بھر ناشتی رہے بحثیت ایک انسان اس کی بھی اپنی ایک سوچ ہے اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق گزارے ڈراما سیریل بند کھڑ کیا کہانی ہے دو بہنوں سبوہی اور مدحد کی یہ کہانی لکھی ہے مصنفہ سیما منف نے جبکہ اس ڈراما سیریل کی کہانی کو ڈرامائی صورت اثر جبل نے دی ہے سارا خان نے اس ڈرامے میں ایک ایسی بیوی کا کردہ نبھایا جس کا شوہر شکے اور آور پروٹیکٹیو ہوتا ہے سارا خان نے اپنی جاندار ایکٹنگ سے اس رول کو بھی یادکار بنا دیا سبوہی اپنے کزن زین کی محبت کو قبول کرتی ہے جو ایک انتہائی محبت کرنے والا مگر متقبر اور مالک ہے ان کی محبت حسد شکوک و شبہات اور دم گھٹنے سے ختم ہو جاتی ہے جو ان کے رشتے پر ہاوی ہے ڈراما سیریل میرے ہم دم ڈراما میرے ہم دم مشہور ڈائجسٹ رائٹر سیما منف نے لکھا ہے جبکہ اسے حسیب علی نے ڈائریکٹ ہیا یہ ڈراما ہم ٹی وی پر 26 جنوری 2019 کا ٹیلے کاؤسٹ ہوا یہ کہانی ہے ایک سیدھی سادھی لڑکی وردہ کی جس کے قسمت اس کے ساتھ کچھ یوں کھیل کھیلتی ہے کہ اس کی شادی اپنے باس کے بیٹے سے ہو جاتی ہے وردہ جیسی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی کا قدار سارا خان نے نبھایا جبکہ گوھر ممتاز ہمیں اس رامے میں سارا خان کی شوہر کے روپ میں نظر آتا ہے جس کا ایک اور لڑکی کے ساتھ نہ صرف معاشقہ چل رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ کا بھی خواہاں ہیں سارا خان نے اس رامے میں بھی اپنی فطر اداکاری سے ناظرین کا دل مہ لیا پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا ڈراما لور ہوگا جس نے یہ ڈراما میس کیا ہو ڈراما سبات کی میرال آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے سارا خان نے میرال کا کردار اس قدر گہرائی میں جا کر اپنی اوپر تاری کیا اور پھر اسے پردہ سکرین پر نہائیت امدگی سے نبھایا کہ دیکھنے والے عشوش کر اٹھے اپنی منمانی کرنے والی مگرور میرال جو ایک کاروباری خاتون ہے اور اس کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل بھی ہیں سارا نے اپنی بہترین اداکاری سے اس کردار میں یوں جان ڈالی کہ اسے عمر کر دیا اور یوں میرال کا کردار سارا خان کی پہچان بن گیا یہ ڈراما سن دو ہزار بیس میں نشر ہوا اس کے رائٹر کاشے فنورت تھے اور یہ ڈراما ایم ڈی پروڈکشن کی پیش کش تھا ہم ٹی وی سے نشر ہونے والے ڈراما دیوار شب میں سارا خان کی تیارہ کے روپ میں نظر آئی اپنی خوبصورتی اور اداکاری سے ڈرامے کو سکرین پر سجا دیا اس ڈرامے میں سارا خان کے پہنے گئے ملبوسات کو بھی بہت پسند کیا گیا ایک مشاکر فرما بردار بیٹی کی رول میں سارا خان بہت زیادہ ججی اور ناظرین سے داد وصول کی سارا خان نے اس رول کو اس امدگی سے نبھایا کہ اس پر دیکھنے والوں کو حقیقت کا گماہ ہوتا ہے گیتی آرہ جو ایک کوٹھے پر جنم لیتی ہے لیکن اس کی ماں اس کی پرورش ایک الگ انداز میں کرتی ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت کے طور پر سامنے آتی ہے اور اس ڈرامے کی رائٹر آلیا بخاری تھی جبکہ اس کی ڈائریکٹر اقبال حسین تھے ڈراما سیریل لا پتا ہم ٹی وی سے پیش کے جانے والے ڈراما سیریل لا پتا میں سارا خان نے فلک کا قدر ادا کیا اس ڈرامے میں ان کے نام فلک پر کافی زیادہ تفسریں بھی سننے کو ملے یاد رہے کہ فلک شبیر ان کے شوہر کا نام ہے مومنہ دوریت کی پیشکش ڈراما سیریل لا پتا جس کی کہانی ہے تین کزن فلک شمس اور گیتی کی اس ڈرامے میں سارا خان نے فلک کا جو قدر نبھایا تعلیم اور کھیل کے میدانوں میں یقصہ کارگردگی دکھانے کا حامل تھا اس ڈرامے میں علی رحمان کا رول فلک کی کزن کا تھا جو جوے کا عادی ہوتا ہے اور اپنی محدود آمدنی کے باوجود بڑے بڑے سپنیں دیکھتا ہے ڈراما سیریل لا پتا خزر اور ادریس کی کہانی ہے اس کی ہدایت بھی انہوں نے دی ہے ڈرامے میں ہمیں روایتی محبت کی مسلس بھی نظر آتی ہے اس میں سارا خان نے فلک کے قدر کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اور بہترین اداکاری سے ناظرین کی توجہ حاصل کر لی ڈراما سیریل رکس بسمل حال ہی میں اختتام بزیر ہونے والے ڈراما سیریل رکس بسمل میں سارا خان نے زہرہ کا روڈ پلے کیا اس ڈرامے کی کہانی ہمارے معاشر میں موجود ایک ایسے خاندان کی گرد گھومتی ہے جو خاندان سے باہر رشتہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں اس ڈراما سیریل میں سارا خان نے ایک دوائف زہرہ کا قدر اتنی امدگی سے نبھایا کہ اسے پاکستان اور بیرون ملک دونوں جگہوں سے پذیرائی ملی لاکھوں لوگوں نے اس ڈرامے کو یوٹیوب پر دیکھا اور سارا کی فطری اداکاری کو بے حد پسند کیا موسیٰ اور زہرہ ان دنوں ناظرین کی پسندیتہ جوڑی بن چکی ہے موسیٰ جو کہ اپنی محبت میں سو فیصد لائل اور وفادار تھا آخر اس کی محبت رنگ لے آتی ہے ڈراما سیریل شازیہ وجاہت اور ایم ڈی پروڈکشنز کی مشترکہ پیشکش ہے اور کہانی معروف مسانف حاشم ندیم کی تحریر ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی